اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد خانہ پریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل ماربل اینڈ کسٹرکشن دوستو جیسے کہ آپ جاندے ہی میری تمام تر ویڈیو ہمیشہ ماربل اور گرنیٹ کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہے دوستو میری زیادہ تر ویڈیو ہمیشہ ماربل اور گرنیٹ کے اوپر اس لیے مبنی ہوتی ہے کیونکہ میں زیادہ تر ماربل اور گرنیٹ کا ہی کام کرتا ہوں آج کا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سستا ماربل دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہنگا ماربل دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ درمیانے ریٹ کا ماربل دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سستا ماربل دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور مہنگا ماربل دینے کی کیا وجہ دیتے ہیں؟ کون سستا ماربل دیتا ہے اور کون مہنگا ماربل دیتا ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جانے یہ تمام چیزیں جانا کلیئر کروں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوئیسٹ ہمیشہ کی طرف تک کہ اگر آپ اس چینل کو بنی ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹنگ ٹنگ کر کے پریس کر دیں کیونکہ یہ ٹنگ کرنا بہت زیادہ لازم ہوتا ہے تو تینکیو دیکھیں بازوں کا دس طرح ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو فریکٹوری ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے ایک چھوٹی سی فیکٹوری ہے لیکن اس میں مہین وجہ ہے کہ مشینری ہمارے پاس ایبلیبل ہے کمپلیٹ مشینری ہے ہمارے پاس کمپلیٹ ہے جو پینشنگ پانٹ کے لیے یوز ہوتی ہے پولیشنگ ہو گئی ہے سلیپ کٹنگ ہو گئی ہے سیڈی بنانے کے لیے ہو گئی ہے پرش کے اوپر ماربل لگانے والی مشینری ہو گئی ہے جو بھی وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سستہ ماربل کیوں دیتے ہیں اور جو برینڈ ہوتا ہے بہت بڑی فیکٹوری ہوتی ہے اور وہ مہنگا ماربل کیوں دیتے ہیں عام بندہ یعنی کہ عام حضرات جو عام انسان ہیں وہ سستہ ماربل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور مہنگا ماربل زائر ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم مہنگا ماربل خریدیں دیکھیں اس میں مہین ڈیفرنس اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو مشینری کی کٹنگ ہوتی ہے اور جو لیبر کوسٹ ہوتا ہے اور جو فیکٹری ہماری ہے اس میں جو کرایا آتا ہے جو ہم لوگ کرایا دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی فیکٹری ہوتی ہے تو سیری سی بات ہے کہ اس میں یہ چیزیں جو میٹر کی جاتی ہیں جو بہت بڑی فیکٹری والے ہوتے ہیں جو بہت بڑا برینڈ ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا برینڈ ہے ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ سے جو مال وہ پروائیڈ کرتے ہیں وہی مال ہم بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس سے بہتر ہوتا ہے الحمدللہ سے دراصل میں بات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مال دیتے ہیں کچھ فورن کنٹری کو باہر ممالک وہ اور کچھ ایسے حضرات جو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں یا بہت بڑے پروجیکٹ ان کے پاس ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹھوٹا سی ٹائم کی کمی ہوتی ہے ٹائم کی کمی کے وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو عام بندہ جاتا ہے ماربل خریدتا ہے تو ان کو مو مانگے دام ریڈ بتاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتر ہوتے ہیں کام ہوتا ہے میں نے بھی اس طرح کافی ڈرائی کی کیونکہ میں اتنا بڑا دیلر نہیں ہوں ایک چھوٹا سا ڈیلر ہوں ادنا سا ڈیلر ہوں کام کرتا ہوں اونلائن کام کرتا ہوں یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہوں فیس بک کے اوپر کرتا ہوں یوٹیوب فرسک کے اوپر میرے بیتہاشا میسیجز آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر میرے چینل کے اوپر کیمنٹس آتے ہیں جس کے پائی کے ساتھ میں نے کام کیا بہترین طریقے سے اللہ کی حکم کے مطابق صحیح طریقے سے کیا ہے شکر الحمدللہ بہترین طریقے سے دو تین روپے سستہ اس لئے نہیں بیچتے کہ ہمارا مال خراب ہوتا ہے ہمارا مال اس سے کئی گناہ اچھا ہوتا ہے ہم اس لئے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوس یہاں پر کم آتا ہے تو ہم اس چیز کو کم ریڈ میں دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی پہنچ پہ ہو اور ویرونہ ماربل بعض اوقات کچھ ایسی فیکٹری ہے جن کے پاس بہت سارے اڈرز ہوتے ہیں یعنی کہ آرڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مال بہت زیادہ اچھا ہے آرڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے کسی کے ساتھ مارکٹنگ میں ٹائم زیادہ گزر جائے تو آپ کے پاس بھی بہت سارے آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے میں ان کو تو نہیں کروں گا اور نہیں کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے سستی ایران بھولکٹ ہم اس لئے بیچتے ہیں دو ! تین روپے سے اپن ریڈ ہوتا ہے ویرونہ ایک ایسا مارکٹنگ میں ایک مالکٹس کا مطلب ہوتا ہے پیلے بتا ہوں کہ لیکن ایک دوم تین روپ پر بھیجے اب اس میں ہم 5 روپے بھی کماتے ہیں 2 روپے بھی کماتے ہیں 50 روپے بھی کماتے ہیں 20 روپے بھی کم کماتے ہیں یہ جو مال ہم کاٹتے ہیں میں ایک رینڈم آپ کو سکرین میں یہ نظر آ رہا ہوا ہے سائٹ پہ دیکھ رہے ہو یہ بلوک نظر آ رہا ہے بہت بڑا بلوک یہ رینڈم ہے اس رینڈم کو جب ہم کاٹتے ہیں تو ہم اس کی کٹنگ کے بعد جو کوسٹ ہمیں پڑتا ہے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جیب سے پیسے رکھتے ہیں اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اس کٹنگ کے دورانی پروفٹ دے دیتا ہے تو یہ ایک لکھی بات ہے ریسک کی بات ہے ہائی ریسک ہائی پروفائل اس میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پھر اس میں جب ہم کٹنگ فینشنگ سارا سب کچھ کرتے ہیں اپنی فیکٹری کے بہاب پہ لوگوں کے بہاب پہ یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرش کے بجائے ماربل کو زیادہ ترچی دیتے ہیں یعنی کہ یہ ماربل ہی لگانا پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ سے ان کے لیے ہمارے پاس بیسٹ اپروجینٹیز ہیں یہ آپ ٹینشن نہ لے کہ بہت بڑی فیکٹری ہوگی وہ بہت اچھا مال دے گا ایک چوٹی سی فیکٹری ایک چوٹا سا کام وہ بھی آپ کو بہت بہترین مٹریل پروائیڈ کر سکتا ہے دیپینٹ کرتا ہے بندے کے اوپر بندے کی نیت کے اوپر بندہ کس طرح کا کام کرتا ہے کس طرح کی کوالٹی پروائیڈ کرتا ہے تو میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دیکھو اس بات کا ٹینشن نہ لے یہ بہت بڑی فیکٹری ہے تو بہت اچھا مال دے گا بہت چھوٹی فیکٹری تو یہ بہت بیکار سا مال دے گا ایسی بات نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک مال کی نویت شروع ہوتی ہے اس پر اچھا ایک بہت سارے بھائی آتے ہیں یہ مال ہمیں اس نویت میں ملتا ہے دیکھو میں نے آپ کو پہلی بھی ویڈیو شیئر کی تھی اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں وہ تلیا والا مال ہوتا ہے تلیا یہ جو آپ کو بولڈر نظر آتا ہے اس کا نیچے تلیا ہوتا ہے یہ جب کٹتا ہے اس کی کٹنگ میں بہت سارے تلیا شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے رنگ بھریں گے مال نکلتا ہے تو وہ پھر سستا ہوتا ہے اب آپ یہ جو پیچھے جتنے بھی ماربل نظر آ رہے ہیں اگر اس کو بڑے بولڈر سے آپ کاٹیں اور بڑی بڑی چوکی کاٹیں یہ جو آپ کو چوکی نظر آرے شارٹ پر اس کو آپ تراشے سیکشن کریں سیکشن کرنے کے بعد جو میٹریل نکلتا ہے تو وہ ایک نویت کا عید ہے ایک کلرک آتا ہے تو اس کے ریٹ میں اور اس کے ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ برینڈ کے اوپر بے سک جائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ برینڈ کے اوپر نہ جائے لیکن ریٹ میں جو ہےنا اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ریٹ ہمارا بھی وہی ہوتا ہے ان کا بھی وہی تھا کیونکہ ان کے پاس جو ہےنا ان کو بھی اٹھانا ہوتا ہے ایکسپینس بھی اٹھانا ہوتا ہے کور کرنا ہوتا ہے تو اس لئے وہ جو ہےنا چار پانچ جس روپے زیادہ ریٹ پر سیل کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ اس چیز سے بلکل نہ گبرائے کہ فیکٹری چھوٹی ہے یا کام چھوٹا ہے یا جو ہےنا مال جو ہےنا بھی بیکار ملے گا ایسا کا بھی نہیں الہمدل جیسے میں نے اپنے ویور کے ساتھ یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ رہے گا میرا انسال ہے ان کے ساتھ اگر زندگی رہی تو ہر ایک کے ساتھ جو ہےنا نورمل لیٹ ہر ایک کے ساتھ جو ہےنا کم پیسہ کم منافع اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے اوپر بھی جو ہےنا بہت زیادہ کیونکہ ایک دو روپے سے جو ہےنا نہ میں زیادہ جو ہےنا بہت زیادہ جو ہےنا بڑھاو چڑھاو کر سکتا ہوں اور نہ آپ لوگ بھی جو ہےنا اس میں کمی آسکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو روپے بھی بہت زیادہ کٹی ہوتا ہے چیکے تو ظاہرے جونا آپ لوگ کو بہت ساری انفرومیشن بہت ساری انفرومیشن چاہیے ہوتی ہے ماربل کے حوالے سے کہ کون سا سستا ہے کون سا مہنگا ہے تو اس ویڈیو میں جونا میں ایک منشن بھی کر دیتا ہوں کہ بھئی سستا ماربل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جونا جاتا ہے کون کون سا کور اڈیو کیا کیا ہے تو ویڈیو جونا اس مقصد سے بنائی کہ سستا اور مہنگا ماربل جونا کیسے لوگ پرچیس کرتے ہیں کیسے سیل کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اندائی ہوگی تو پلیز جونا لائک کا بٹن پریس کر دیں اور اس طرح جونا آنے والے انفرومیشن کیلئے جونا بل کا بٹن بھی پریس کریں تو تینک یو تب تک یہ بی جی کے اجازت بابائے